مولا کائنات مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے جب کورٹ میں آپ کو بلایا گیا تو اس وقت آپ آج کی اشتلاح میں پرائیم منسٹر تھے اور جو اوورال اشتلاح بولی جاتی ہے تمام ملکوں کی چیف ایگزیکٹیو تھے یعنی بادشاہ وقت تھے اگر آپ اختیارات کے طور پر دیکھیں تو اور آپ ماشاءاللہ آپ کو فلی اختیارات حاصل تھے لیکن آپ نے خود استثناء لیا نہیں ہے یہی تو بات ہے ہم جب اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسلامی جمہوریت میں پھر جمہوریت جمہوریت کی رٹ نہیں ہوتی ہے پھر اس میں جو اصل روح ہوتی آج کل تو جمہوریت کی اتنی پوجہ کی جاتی ہے اور جمہوریت جمہوریت کی ایسی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کیسی جمہوریت ہے وہ کیا جمہوریت ہے جس میں ایک ڈاکٹر کی رائے اور ایک پانچ کلاس پاس یا پانچ بھی نہیں انگوٹھا چاہ پہ اس کی رائے برابر ہے جمہوریت تو یہ ہے یہ کیا جمہوریت اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ جتنا بڑا کوئی صاحب الرائے ہے یا صاحب الرائے ہے بر بنائے سواب رایا ریایا اور رائے اس کی بنیاد پر اس کو درجہ سلو اسلام نے یہی کیا ہے کہ اوپن شورع عام کیا ہے تو وہ بھی ان لوگوں کا جو صاحب الرائے ہیں یا صاحب الرائے ہیں ان میں سے پھر چن کے شورع بنائی شورع خاص تو وہ بھی انہی لوگوں کی جن کی سوچ مصبت ہے مور سٹرانگ ہے سٹرانگر ہے پاور فل ہے اور اس میں اخلاقیات ہیں اس میں قانون ہے اس میں تمام چیزوں کے تقاضے پورے ہیں اور حضور مولا قائدہ تلیر مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر تمام جتنے بھی خلافہ راشدین ہیں بطور خاص انہوں نے جن نقوش کو حضور کی بارگاہ سے لے کر ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ یہی ہیں کہ ان میں کوئی استثناء نہیں ہے کسی مقام کسی جگہ کا استثناء نہیں ہے بلکہ کھڑا ہو کے ایک شخص سیدنا عمر کو کہتا ہے کہ جو کمیز تم نے پہنی ہے چادریں جو مال غنیمت میں ملتی ایک چادر سے کمیز نہیں بنتی ہے تو آپ کی کمیز کیسے بن گئی اتنا پرسنل سوال کسی پر کر لینا اور بھرے مجمع میں کر لینا اور پھر جو وقت کا چیف ایک ایکٹیو ہے اس کے سامنے کرنا تو آپ نے یہ تو نہیں کہا مجھے استثناء حاصل ہے یا میں میرے سامنے تم یہ بات کر نہیں سکتے ہو یا پروٹوکول کا تقاضی نہیں کہ ڈائریکٹ آج کل تو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اور بات کہتے ہیں جی آپ کوٹ میں چلے جائے پتا ہے غریب بیچارے کو جس کو شام کا کھانا نہیں ملتا وہ کوٹ میں جا کے کیا کرے گا اور کوٹ میں چلا بھی کیسے جائے گا اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے کوٹ کی فیسوس کے پاس ہے تو کیا مطلب ہوا کسی کی غربت کا یوں مزاک اڑایا جا رہا ہے غربت دی بھی جا رہی ہے غربت ٹھونسی بھی جا رہی ہے غربت عوام کا مقدر بھی بنایا جا رہا ہے اور ساتھ ان کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے الٹا تانا جی اگر ہمیں کو غلطی ہے تو عدالت میں چلے جاؤ اپنا منپولیٹڈ سسٹم ہے منیجڈ جمہوریت کا ماحول ہے وہ جمہوریت ہے ہی بنیادی طور پر لیکن میریج سسٹم آف الیکشن کو کر کے پورے کے پوری پروپوز سسٹم کے تحت سارا کچھ کرنا اور کرنا جی جمہوریت ہے یہ کونسی جمہوریت ہے جس کی اندر جتنے ووٹ بنے یا نہیں ووٹ ہزار بنے تو دو ہزار ووٹ پڑ گئے یہ جمہوریت ہے بندہ وہاں پانچ سو رہتے ہیں ووٹ ڈالا گئے دس ہزار تو یہ جمہوریت ہے اور پھر ہمارے دانشور لوگ بھی جو بڑے چینلو پر آتے ہیں سمٹائم ان پر بھی وحیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی اسی رٹ میں لگے ہوئے جمہوریت جمہوریت کی بات کرتے جا رہے ہیں جمہوریت پہلی بات تو یہ ہے ہی نہیں نمبر دو وہ نافذ نہیں ہے نمبر تین اپنی ویلیوز کے ساتھ نہیں ہے نمبر چار اس جمہوریت کو اسلام انڈورس ہی نہیں کرتا اسلام جمہوریت کو مانتا مگر اسلامی جمہوریت کو جس جمہوریت میں باقاعدہ واقعہ تن اکثریت کا وہ ذہن جو پوزیٹیف ذہن ہے وہ اپنا ذہن اپنی رائے کو ریفلیکٹ کرتا ہو وہ جمہوریت ہوتی ہے اور ان لوگوں نے ان استیوں نے اطلی المرتضی شیر خدا نے امیر المومنین تھے اور ہیڈ آف دا سٹیٹ تھے خلیفت المسلمین اور امیر المومنین ہے اور آپ کو تو صرف امیر المومنین ہی نہیں ہے آپ تو کائنات ولایت کے بھی شہنشاہ ہیں آپ کو تو رب زلجلال کی بارگاہ سے بلکل کسی نے ٹھیک کا شہر علم کا دروازہ ہونے کا شر فاصل ہے اتنی ہستی ہیں صاحب کرامات ہستی ہیں بلکہ آپ کی بارگاہ سے کرامات تقسیم ہوتی ہیں ولایت بٹھتی ہے ولیوں کے سردار اور شہنشاہ اور بادشاہ ہیں حضور مولا کائنات اور روحانی زندگی اور روحانی دنیا کا بھی ایک بیتاج بادشاہ اور اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کو تاج کی بھی کسی ضرورت نہیں ہے سرکار نے خود تاج دیا ہوا ہے عزمتوں کا تاج وہ چل کے آئے ہیں قاضی کے پاس کوئی استثناء نہیں لیا جو استثناء لیتا ہے وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہے اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اگر تم صاف ہو شفاف ہو تمہارے ہاتھ بالکل ٹھیک ہیں سیدھے سادھے ہیں کسی غلازت سے رنگے گوئے نہیں ہے تو تمہیں استثناء لینے کی ضرورت کیا ہے استثناء وہی لے گا نا جس کو پتا ہے کہ میں اپنے پاور یوز کر کے اپنے غلط معاملات کو ٹھیک کروں گا تو ان ہستیوں سے ہمیں کسی سے صاف زہر ہے وہ سیاست کی بات ہے اور ہم گندی سیاست کی بات کر کے خامقہ اپنا وقت ضرورت نہیں کرنا چاہتے مگر اتنی بات ہم ضرور کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ خلافہ راشدین کی بات کو اپنے اوپر چسپان کریں گے اور ان کا نام لے کے مازاللہ اپنی غلط بات کو ریکٹیفائی کریں گے یا اس کو اس کے ساتھ انڈوس کروانا چاہیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا حضور مولا کائنات خود چل کے گئے دعوی یہودی کا تھا اور یہودی کے دعویٰ پر قاضی نے حضور مولا کائنات سے یہ کہا کہ آپ گواہ لے کے آئے اور آپ جناب حسن مشتبہ کو اور عبداللہ بن عباس کو گواہ کے طور پر لائے ہیں دونوں آپ کے رشتہ دار ہیں فرما یہ ایک آپ کا بیٹا ہے اور ایک آپ کا رشتہ دار دونوں رشتہ دار ہیں رشتہ دار کی گواہ یہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا اور حضور مولا کائنات نے اس پر کوئی غصہ نہیں فرمایا کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ آپ چلے گئے اور آپ نے فرما میرے پاس یہی گواہ تھے اگر زرہ جو جس کا معاملہ ہے اگر آپ چاہیں تو یہودی کو دے دیں تو قاضی نے زرہ کا فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں لیکن یہودی نے جب فیصلہ سنا تو وہ چل کے خود قاضی کے پاس گیا اور امیر المومنین حضور مولا کائنات کے پاس چل کے گیا اور اس نے کہا کہ میں 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 نفرت کا اظہار کر رہا تھا لیکن آپ کا عدل کا نظام دیکھ کر میری ساری کی ساری نفرت محبت میں بدل گئی ہے مجھے کلمہ پڑھائیں میں آپ کا پکا غلام بننا چاہتا ہوں اور غلام بن گیا تو ان لوگوں کے تو عمل سے دنیا کو کفر کی زلالت سے نکل کر نور نور ہدایت نصیب ہوتا ہے نور اسلام میسر آتا ہے اور ان کو تو کامیابی کی دلیل اور وہ ان کے لیے کامیابی کا زینہ تہہ ہو جاتا ہے دنیا کو ہدایت کے راستے مل جاتے ہیں حضور مولا کائنات بہت کچھ کر سکتے تھے بلکہ آپ نے الٹا قاضی القضات کو شکریہ کہا شاباش دی اور فرمایا کہ تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری حکومت میں اور میرے دور خلافت میں اور میرے زمانہ خلافت کے اندر مجھے فخر ہے اس بات کا کہ علی کے قاضی ایسے لوگ ہیں جو امیر المومنین کا بھی قانون کے معاملے میں ظاہرا دنیا داری کا پاس نہیں کرتے ہیں جو قانون کی پاسداری اور اسلام کے آکام کی پاسداری رب زلجلال کی بارگاہ سے ملنے والا جو اطاعت کا فرمان ہے اس کی فرما برداری کرتے ہیں اپنے عوضہ کی پروانی کرتے جاہو جلال کی پروانی کرتے اپنے مفادات کی پروانی کرتے اپنی غرض اور اغراض کی پروانی کرتے ان تمام چیزوں کو بالا اطاق رکھ کر ایسے قاضی اور فرما مجھے فخر رہے ایسے قاضی پر لوگ تو قاضی وغیر کیا ہو نا چیف جسٹس بات نہ مانے تو اٹھاک پیر پھائنک دیتے ہیں تو بقصد بات کرنے کا یہ ہے وہ سارا سسٹم ہی ایسا ہے اس سسٹم کے لیے ہم دعا کرنی ہے ان دعا کر سکتے اور کرنی چاہیے لیکن صاف زہر ہے اللہ کا بھی تو اپنا فرماناً لا یغیر ما بے قوم ان حتیٰ یغیر ما بے انفسیم اللہ پاک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو اس لیے اگر حالت کو بدل نہ ہے تو اس کے لیے قوم کی حالت تب ہی بدلے گی جب وہ خود بدلیں گے تو پھر ان کی حالت بدل جائے گی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کا رخ اسی طرف متعین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو رخ ہمیں صحابہ پاک کی بارگاہ سے ملا خلافہ راشدین کی بارگاہ سے اہلِ بیتِ اتحار کی بارگاہ سے ملا